بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطال آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں بیڈروم کا دروازہ کھلوانے کے بعد فیروز خان شدید تنقید کی زد میں آگئے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا آپ کو معلوم یہ کہ فیروز خان نے حال ہی میں دوسری شادی کی ہے ان کی جو پہلی شادی تھی وہ علیزہ سلطان سے تھی 2018 میں انہوں نے وہ شادی کی جن سے ان کے دو بچے ہیں اور ایک کا نام ہے سلطان ایک کا نام ہے فاطمہ فاطمہ اپنی والدہ علیزہ سلطان کے پاس ہی ہے جبکہ سلطان اپنے والد فیروز خان کے ساتھ رہا کرتے ہیں اور یہ عدالتی ایک معاہدہ ہے جس میں یہ کہا گیا فیروز خان کو کہ آپ مہانہ ستر ہزار ایک مہینے یعنی مہینے کی تین تاریخ کو اپنی سابقہ اہلیہ کو دیں گے یا اپنے بچوں کی ماں کو دیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کر پائیں اور جو تعلیمی اخراجات ہوں گے وہ آپ خود ادا کریں گے اور اپنے بچوں سے آپ والدیں جب بھی چاہیں ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں اور جو فنکشنز ہوں گے ایک دوسرے کے اور جن سے بچوں کا تعلق ہوگا تو اس میں دونوں ماں باپ ایک ساتھ بھی شرکت کر سکیں گے اس پر کوئی قد غل نہیں ہے یہ عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دو بچے جو معاہدے کے تحت ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جو بیٹی تھی وہ کس کے پاس رہا کرتی ان کی یعنی سابقہ اہلیہ علیہ السلام سلطان کے پاس رہا کرتی اور جو بیٹا سلطان فیروز خان کے پاس ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں بچے ایک ساتھ کبھی فیروز کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کبھی دونوں بچے اپنی والدہ کے پاس تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پابندی ہے آپ کے بچوں کو وہی رہنا چاہیے بلکل نہیں ہے بچے جب جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں اور بچوں کی جو عمریں ہیں اور پانچ سال سے کم یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد جو بیٹا سلطان چونکہ وہ فیروز خان کے پاس رہا کرتا ہے جب شادی ہوئی شادی کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں کہ جو شادی ہوئی ہے وہ اکتیس تاریخ کو نہیں ہوئی یعنی کہ اکتیس مئی کو نہیں ہوئی یا پھر یہ جو شادی ہے وہ کوئی جون یا کم جون کو بھی نہیں ہوئی ہے یہ شادی کب ہوئی ہے بہت ساری افواہیں بہت ساری شدید ترین افواہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہمائمہ ملک صاحبان نے اپنی سٹوری شیئر کی جب وہ اکتیس یا یکم کو انہوں نے انسٹاگرام سٹوری شیئر کی وہ دوبائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھی اور فیروز خان نے انہی تاریخوں میں اپنی شادی کا اعلان کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمائمہ ملک ان تاریخوں میں وہاں پاکستان بھی موجود تھی اور دوبائی بھی موجود تھی بیق وقت یہ ناممکن ہے بارت اس کے بعد جو فیروز خان کا بیٹا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ سلطان وہ وہاں موجود تھا یعنی اس شادی میں تو ان سے جو دروازہ کھلوایا گیا جس پر صارفین شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اپنے بیڈروم کا دروازہ اپنے یعنی اس بیٹے سے کیوں کھلوایا جن کی ماں سے آپ کی طلاق ہو چکی ہے جن کی آپ کی اپنے بچوں کی ماں سے الہدگی ہو چکی ہے اچھا دیکھیں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جہاں مددہ کچھ تعریفی کومنٹس کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہیں دوسری جانب رخصتی کی بات فیروز خان کے بڑے بیٹے سلطان کی جانب سے اور بیٹا اے کی ہے بڑے یعنی یہ وہ عمر میں بڑے ہیں اپنی بہن سے تو اس لیے ان کا بڑے بیٹے کا رتبہ دیا جارہا ہے بڑے بیٹے سلطان کی جانب سے والد اور سوتے لی ماں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے اچھا اب یہ کہاں جا رہا ہے کہ سوتے لی ماں کو چونکہ انہوں نے ویلکم کیا ہے تو یہ ذرا اچھا نہیں لگا ہے لوگوں کو بارات خوش آمدیت کہتے ہوئے ویڈروم کا دروازہ کھولنے کی ویڈیو وائرل ان کے بعد ہی فیروز خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اچھا ایک چیز جو ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دروازہ اس بیٹے کے لیے جس نے یہ دروازہ کھولا ہے بند ہو جائے گا جس بیٹے نے اپنے والد کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے اب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اچھا میں نے فیروز خان کی طبیعت سے ان کے مزاج سے ایک بہت اچھی جیز جو مجھے رکھتا ہے ان میں ہے وہ سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شاہ خرچ نہیں ہے بہت زیادہ یعنی فضول خرچ نہیں ہے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی بسات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اور وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خرچ کر سکتے ہوں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا اپنے ہی شادی پہ وہ پرانا سا کرتا جو کسی ایوینٹ پہ انہوں نے پہنا تھا وہ پہن لیا اپنی اہلیہ کے جو کپڑے ان کے تھے وہ بھی سب کے سامنے کہ ملکل معمولی سے کوئی جیسی کوئی دلہن تیار ہوتی ہے ویسے کپڑے ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی انہوں نے بڑا خرچ کر لیا ہو سو فیروز خان کی طبیعت سے یہ بات سیکھنے کی ہے البتہ ان کی جو طلاق ہیں وہ ہو چکی ہے جو کہ ایک ناپسندیدہ فیل ہے اسلام میں سب سے ناپسندیدہ فیل طلاق ہے جو کہ حلال بھی ہے اور یہ اس وقت انجام دیا جاتا ہے جب جو گھرے لوں ناچاقی ہے وہ شدید ہو جائے اور اس کے بعد آپ کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہ بچے فیروز خان کی جانب سے بیٹے کو دلہن دلہا کا کمرہ دکھانے کے دیکھیں یہ لوگ اس کو گھٹی آمل کہہ رہے ہیں میں کہوں گا یہ گھٹی آمل نہیں ہے یہ ایک بچے کا معصومانہ انداز ہے معصومانہ پن ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اداکار کو دماغ کے راکٹر سے علاج کروانا چاہیے دیکھیں دماغ کے راکٹر سے کیوں علاج کروائیں اگر وہ اپنی شادی میں مو بون کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اپنے شریک حیات یا پھر رفیق سفر کی ضرورتوں پڑے گی زندگی کے ہر ایک موقع پر ان کو یہ ضرورت محسوس ہوگی فیروز خان صاحب کو مدعاؤں کا کہنا تھا کہ معصوم بچے کو تو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے لیکن فیروز کو تو شعور ہے سارفین اب کیا کہتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں جانتا کہ وہ جس سوتیلی ماں کے لیے دروازہ کھول رہا ہے کل کو وہی یہ دروازہ دونوں بچوں کے لیے بند کرے گی اچھا میں نے فیروز خان کی طبیعت میں تو یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دروازہ بند کر دیں یا پھر اپنی جو سابقہ اہلیاں ہیں جو ان کے بچوں کی ماں ہیں ان سے کوئی یعنی اتنی شدید نفرت کریں ایک رشتہ تھا جو کہ ختم ہو گیا اور اس رشتے کا دی اینڈ ہو گیا اب اس کے بعد ان کے پاس صرف بچے بچے ہیں سو اس پر ذرا جو بھی فیروز خان صاحب عدالتی جتنے بھی فیصلے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عدالت نے ان کو پابند کیا ہے جس ایک چیز کا وہ ممکنہ طور پر کر رہے ہوں گے اور یہ اچھی چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کی حوالگی سے متعلق جو معاہدہ تھا فیروز خان کا وہ تیف آ گیا جس کے بعد اس پر عمل بھی جا رہی ہے یہ تو ایک گود ون جیسٹر ہے کہ دونوں بچے کبھی کسی ایک کے پاس اور پھر کبھی کسی ایک کے پاس کبھی والد کے پاس کبھی والدہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں فیروز خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ تو ہو گیا اب ماضی کا یہ حصہ ہو گیا اب میں تو یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی یہاں تک نہیں آنا چاہیے کہ طلاق ہو آپ دوسری شادی بے شک کرنے لیکن طلاق نہیں ہونی چاہیے یہ سب کو معلوم ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی انداز ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں فیروز خان کی پہلی شادی ہوئی تھی دوہزار بائیس میں وہ شادی اختتام پذیر ہو چکی اور اس کے بعد دوہزار بائیس میں ہی بیٹی فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی یعنی شادی اختتام پذیر اور اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی اور یہ راہیں جدا کرنی اس کے بعد پھر دونوں کے معاملات عدالتوں میں چلے اور عدالت نے اس پر مختصر فیصلہ بھی سنایا کہ بچہ سلطان فیروز خان کے پاس اور بیٹی فاطمہ علیزہ سلطان صاحبہ کے پاس رہیں گی اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیگی اللہ حافظ